السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم بک شاپ سے بطال ایک جو ورچر بننا ہے اس کا ایک چھوٹا سا پروس ہے ہم ایک شارٹ ویڈیو کے ذریعے ہم سیکھ سکیں سب سے پہلے تو ہم نے جانا ہے ورشوالنیورسٹی کی جو مین ویب سائٹ ہے اس پہ دیکھئے ورشوالنیورسٹی جو بک شاپ ہے جبک شاپ پہ آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو دو آپشن بلتے ہیں ایک آپشن جو سٹوڈنٹ آئی ڈی کے لنک کے ساتھ آتا ہے اگر آپ سٹوڈنٹ ہے تو وہ اپنا گوگل آپشن لے رہے ہیں اور ایک جو سٹوڈنٹ نہیں ہے کوئی اوٹسائیڈ ہے یعنی ایک نارمل کسٹمر ہے وہ بھی بک شاپ سے ماری سے مستفید ہونا چاہے تو وہ دوسرا لاغن لے سکتا ہے جب آپ سٹوڈنٹ ہو تو تو سٹوڈنٹ والا آپشن لے کے وہی لاغن اور وہی آئی ڈی کے ساتھ آپ لاغن کریں گے تو جب لاغن آئے گا آگے تو وہ اس شکل میں ہوگا یہاں سے آپ دیکھئے کہ جس سمیسٹر سے بھی آپ کا لنک ہے اگر آپ کو سینئر سٹوڈنٹ ہے تو اپنا سمیسٹر کو دیکھئے سمیسٹر نمبر ٹو بھی ہیں ٹری بھی ہیں فور میں ہیں یا کسی اور میں ہیں یا پہلے سمیسٹر میں جو بچے داخل ہوئے ان کے لئے سمیسٹر نمبر ٹو ایک بہتر آپشن ہوگا یا انڈیویجولی آپ ادر دن ہٹ کے اس سمیسٹر وائز گائیڈنس کے علاوہ اگر آپ کوئی ڈی ویڈیز یا کوئی لیکچرز نوٹ سے لینا چاہتے ہیں تو وہ یہاں پہ آپشن ہے آپ کے اوپر ہی آپ نے لیکچرز ہینڈ آؤٹس پہ کلک کر دیا اور ہینڈ آؤٹس کے فردہ جو یہ آرہ ہے لنک یہاں پہ کلک کر دیا یہاں پہ آپ نے شو پروڈکٹ پہ چلے گے اب شو پروڈکٹ میں جائیں گے تو جتنی بھی بک شاپ کی اوپر ہمارے پاس سٹاک میں بکس اویلیبل ہوں گی وہ یہاں پہ لسٹڈ ہوں گی اور ان کے آگے دیکھیں پرائس بھی لکھی بھی اور ایڈ ٹو چارٹ بھی لکھاوا ہے یہاں پہ اب جو انسی بھی بک آپ نے لینی ہے یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ان کو انہوں نے سورٹنگ لسٹ یہاں پہ سورٹڈ لکھاوا ہے دیٹا یعنی اے والا آپشن اوپر آئے گا اور پھر بی والا اور پھر سی والا فرمزمپل اگر کسی نے میٹ میں جانا ہے تو ایم پیس کر دیں ایم میں چلے جائیے گا یہاں پہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ سارا ایم والا آ رہا ہے اگر کسی نے سی والا جانا ہے تو سی والا آپشن اوپر ہوگا نیچرلی اوپر آنا پڑے گا یہاں پہ جونسی بک آپ لینی ہے اگر آپ نے CS501 کی بک لینی ہے وہ ایڈ کر لی جو ہی آپ اس چیکس باکس میں چیک کرتے ہیں تو دیکھیں آپ کے رائٹ سائٹ پہ جو ایک اور جگہ ہے جہاں پہ آپ کو اس کا ایڈیشن کے بعد ایک اوپشن نظر آئے گا وہ چارٹ میں ایڈ ہو گیا اب وہ یہاں پہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفارڈ فن قوانٹیٹی وہ ایڈ کرتا ہے اس میں اگر آپ نے انکریز کرنی ہے اس باکس میں تو انکریز بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو بیک سپیس لگا کے دو کرنے جو ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ دیکھیں پرائیس بھی کلکلیٹ کر لیتا ہے ابھی تو میں واپس ایک بھی جانا چاہتا ہوں اب اس کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ مجھے ایک اور بک بھی چاہیے اور وہ ہے انگلیش کی انگلیش بانوان کی بک ہے وہ میں نے ایڈ کر لی دو ہوگی اس کے بعد میرے پاس ایک اور اپشن ہے جس میں میں نے اسلامیات کی بک ایڈ کرنی ہے اب اس میں دو طرح کی بکس آتی ہیں جہاں پہ ہم نے اسلامیات والی سرکسن میں جاتی ہے اگر اس اپشن میں جائیں گے ہوم سے ہمارے پہ دو اپشن آئے گی یہاں پہ جتنی بکس آپ نے ایڈ کی جائے وہ سسسیمیٹیکلی سمیسٹر وائز کر کے ایڈ کی یا مینویل سسسن سے ایڈ کی کوانٹیٹی کو دیکھ لیں پرک کیا اٹھانا چاہیں گے یہاں سے کراس کر کے اٹھا سکتے ہیں کوانٹیٹی کو انکلیز کر سکتے ہیں چیک آؤٹ کریں گے تو یہ اپشن آگے آگے اس اپشن میں وہ پوچھتا ہے کہ آپ کا جو آرڈر ہے جو آرڈر کلیز کر لیں ہم کا موبائل کانٹیکٹ کیا ہے اگر وہ سٹوڈنٹ ہے تو سٹوڈنٹ آئی ڈی کیا ہے نہیں ہے تو یہاں پہ کلک کر دیں گے ہے تو یہاں پہ کلک کر دیجئے نام لکھ دیجئے سٹوڈنٹ نے نام لکھ دیا اور یہاں پہ اتیار کریے گا جو سٹوڈنٹ کسی گاؤں میں رہتے ہیں جہاں پہ ٹی سی ایس وغیرہ اپروچ نہیں کر سکتا تو بہتر ہے کہ جہاں بھی جس بھی کیمپس میں پڑھ رہے ہیں وہ اپنے کیمپس کے اٹھرس لکھ دیں تاکہ آپ کا جو آرڈر ہے وہ جلدی سے آپ کے تک پہنچ سکے اگلے آپشن میں کنٹری تو پاکستان ہی رہے گا آگے جو جس اس ڈسٹک سے آپ پہ تعلق ہے پر ایس پر ہم لوگ یہاں پہ ہیں اور یہاں پہ ڈرافٹ والے سیکشن میں ہم نہیں کچھ لکھنا چاہتے کہ ہم نے ڈرافٹ بھی نہیں بنوایا ہم آن لائن موچر لے رہے ہیں کنفرم کی آڈریس کو کانٹینیو کریں گے تو یہ اس پوزشن میں آپ کے سامنے آرڈر آ جائے گا یہاں سے ہم بیک بھی کر سکتے ہیں اپنا آڈریس بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں آرڈر کو بھی اپڈیٹ کر سکتے ہیں اگر سارا کچھ ایکسیپٹ ہے کوئی پرابم نہیں ہے اس میں وہاں آپ اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں تو سبمیٹ آرڈر پہ کلک کر دیں دورہ انتظار کرنا ضروری ہوگا یہاں پہ اور یہ اس نے آپ کے آرڈر نمبر یہاں پہ چاری کر دیا یہ دیکھئے یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اب پرنٹ کروانا پڑے گا پرنٹر اگر آپ کے پاس ہے تو خود ہی پرنٹ کر لیجئے اور پر اس کو آپ نے کہاں لے کے جانا ہے یہاں اس پہ دیکھیں آپشن میں کون سا بینک آتا ہے صرف یہ حبیب بینک میں جائے گا اور اس نے کہیں نہیں جانا ٹیک ہو گیا یہ دیکھئے اب پر حبیب بینک ہمیں نظر آرہا ہے یہاں پہ اس نے ایزی پیسہ سے بھی نہیں ایکسپٹیٹ ہوگا اور کسی اور فی کلیکشن چینل سے بھی نہیں اس نے ایکسپٹ ہونا سوائے اس نے حبیب بینک میں جانا ہے اور بینک میں آپ کو پتا ہے اگر پرنٹر نہیں ہے تو آپ اپنے جو بھی آپ کا کیمپس ہے وہاں چلے جائیے یہی لاؤگن ہاں پہ یوز کرتے ہوئے آپ کو پرنٹ آؤٹ مل جائے گا اس کے بعد جب آپ اس کو پے کر لیں گے تو ٹریک آرڈر پہ جا کے آپ نے اس کو جا کے چیک کرنا ہے اور ایزیمپل ہم تو یہاں سے کلیس کرتے رہتے ہیں آرڈرز تو ہمارے پاس یہ دیکھیں یہ پروسیس ہو چکا رہا ہے یہ آرڈر پروسیس ہے یہ سارے ایکسپٹیڈ ہیں اور یہاں سے ہم اس کا اس آپشن میں بھی آرڈر ڈیٹیلز پہ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ آرڈر جو ہے آپ تر جب یونیسٹی اس کو دسپیچ کرتی ہے تو اس کا ٹریکنگ آئی ڈی بھی آپ کے لیے ویزیبل کرتی ہے یہ آپشن یہاں پہ اویلیپل رہے گا اگر آرڈر میں کوئی غلطی ہو گئی ہے اور اس نے کونٹیٹی زیادہ کرنی تھی یا کوئی بک غلطی ایڈ ہو گئی ہے اور آپ پوچل چینج کرنا چاہتے ہیں تو پھر نیا آرڈر پلیس کرنا پڑے گا ٹھیک ہے واپس آئیے گا ہوم پہ کلک کر کے جس بھی سیکشن سے آپ کا تلق ہے جس بھی فیکلٹی سے تلق ہے جس بھی سمیسٹر سے تلق ہے جس دگری پروگرام کے اندر آپ پڑھ رہے ہیں اسی کو سلیکٹ کریں گے دوبارہ دیکھیں گے کہ ہم نے کوئی اس میں سے چیزیں ہٹانی ہیں تو ہاں چیک کر دیں اور آرڈر نو پہ کلک کریں چیک آؤٹ کریں یہاں پہ کونٹیٹی بگرہ دیکھ کے ٹھیک ہے اور جانسی بھی اگر پھر فردر کچھ چیز ایڈ کرنی ہے تو شو میں جا کے ایڈ کر دیں اور میں سکھانے کے لیے ایڈ کا عبدومت ہو جائے گا اور چیک آؤٹ کر کے دوبارہ ایڈیس بگرہ چیک کریں اور اور یہاں پہ اپنا سٹوڈنٹ آئیڈی ڈال دیجئے گا ایڈیس ٹھیک طرح سے ڈالیں ڈسٹک سے آپ کا تعلق ہے وہ ڈالیں اور کنٹیلو کار دیں یہاں پہ سٹوڈنٹ آئیڈی چھوڑ گئے تھے ہم یہاں پہ کر لیتے ہیں تو یہاں سے آکر میں ایک آرڈر پلیس کر دیں یعنی یہ آرڈر پلیس کرنے میں آپ کو دکت نہیں ہونی چاہیے کریکٹ آرڈر پلیس کرنا ایک آسان سا کام ہے ہاو ٹو آرڈر کے اوپر اگر کلک کریں تو پورا جو چارٹ ہے جس کو آپ نے فالو کر کے آرڈر بنانا ہے اس کا پورا طریقہ یعنی سٹیپ نمبر آن سے لے کر لاسٹ ٹپ تک پورا ایک چارٹ یہاں پہ اویلیبل ہے جس سے آپ گئیڈنس لے سکتے ہیں ٹھیک ہے؟ یاد رکھئے گا کہ آپ نے آرڈر کیسے پلیس کرنا ہے اس کو ٹریک کیسے کرنا ہے اور پرنٹ کر کے یہاں پہ آپ نے ای میل بھی کرنا سکھے گا جب آپ اس کو پی کر لیتے ہیں بنک میں تو آپ نے بک شاپ ایڈر ایٹ وی یو ڈاٹ ایڈیو ڈاٹ پی کے ایک 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 ای میل ہے بک شاپ کی اس پہ اس کی تصویر جو پیمنٹ کے بعد آپ کا موچھر ہے اس کی ایک تصویر کینچ کے کمبائل سے اس کو ای میل کرنا سیکھیں اور انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ اس کو فالو کر سکیں آپ کا موچھounding ہے تو்کر اسٹوں میں تو ویڈیوی هذا آپが اچھلا آپ آپ س infer sites آپ